آپ بھی حیران رہ جائیں گی کتنی اس یومر میں آخر کوئی کیسے اتنا ہنرمند ہو سکتا ہے ریپورٹ میں دیکھئے چوبیس جنوری کو پیم موڈی سے بھی ہوگی ملاقات ریا نے پیم اور ان کی ماں کے لیے بنائی تصویر کلا عمر کی مہتاج نہیں ہوتی صحیح سنا آپ نے سولہ سال کی ریا جائن کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اتنی سی عمر میں آخر کوئی کیسے اتنا ہنرمند ہو سکتا ہے ریا صرف سولہ سال کی عمر میں آٹھ انتر راشتری اور بیس راشتری پرشکار حاصل کر چکی ہے مجھے اب یہ تک پینٹنگ کام میں 135 پینٹنگ کامپٹیشن میں بارٹسپیٹ کر چکی اور مجھے اب یہ تک پینٹنگ کامپٹیشن میں 95 پرائزز مل چکے ہیں اور اور بھی مجھے کراتے, سکیٹنگ ایسے رائٹنگ, سپیکنگ اور ابیکرز, سائنس موڈل ان سب میں بھی مجھے 50 پرائزز مل چکے ہیں اور ٹوٹل میں ابھی تک 230 کامپٹیشن میں بارٹسپیٹ کر چکے ہیں ہم یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ریا کو راشت پتی رامنات کوویند اب راشت پتی بھون میں 22 جنوری کو بالشکتی پرشکار سے سمانت کرنے جا رہے ہیں یہ پرشکار ریا کو کلا ایوام سنسکرتی کے شیطر میں دیا جا رہا ہے ریا کی پردھان منتری نارین موڈی سے بھی 24 جنوری کو ملاقات ہوگی اور 26 جنوری کو ریا گرتندر دیوست کی پرےڈ میں شرکت کرنے جا رہی ہیں مجھے ابھی 22 جنوری کو بالشکتی پرشکتی پرشکار ملنے والا ہے وہ مجھے راشت پتی رامنات کوویند دوارہ دیا جائے گا راشت پتی بھون میں اور مجھے 24 جنوری کو پردھان منتری نارین موڈی جی سے ملوں گی اور ان سے میں باتچیت کا موقع ملے گا اور 26 جنوری کو میں دلی میں جو پرےڈ نکلتی اس میں میں شامل ہوں گی 26 بچوں میں ریا بیتے کئی سالوں سے پیم موڈی سے ملنا چاہتی تھی اور ان کی اب وہ حسرت پوری ہونے جا رہی ہے اتنا ہی نہیں پیم موڈی سے ملنے کے لیے ریا نے ابھی سے کافی تیاریا کر رکھی ہے ریا موڈی جی کے لیے اور ان کی ماں کے لیے ایک تصویر بنا رہی ہے ساتھ ہی ریا کے من میں کئی سارے سوال ہیں جو وہ پیم موڈی سے پوچھنے والی ہیں ریا پیم موڈی سے پوچھنا چاہتی ہیں کی کیا دیش کے لیے کام کرتے سمیں انہیں ان کی ماں کی یاد نہیں آتی ریا یاروی کلاس میں بھوپال کے ایک نجی سکول میں پڑھتی ہے ریا کو پنچانوے پورسکار صرف پینٹنگ پرتیوگیتاں میں مل چکے ہیں اس کے علاوہ 45 پورسکار اور الگ الگ پرتیوگیتاں میں مل چکے ہیں ریا کراٹے ساہت اور ابیکس میں بھی پارنگت ہیں بہت خوشی ہوئے گی اس پل کو دیکھتے ہوئے ابھی بھوپال میں سے تو ساہت کوئی بھی نہیں گیا ہوا ہے اور اس بات کی بہت بڑی خوشی ہے کہ یہ پورے ایمپی میں سے یہی سیلیکٹ ہوئی ہے تو مطبع وہ خوشی تو مطبع سبدوں میں بتائی نہیں سکتے کتنی خوشی ہوئے گی اس سمیں تو ریا کے پتہ شریانس کمار جائن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کی اپلپتی سے کافی خوشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ بیٹی ریا نے صرف ان کا ہی نہیں بلکہ پورے بھوپال کا نام روشن کیا ہے اس سے بڑا سمان نہیں ہو سکتا یہ اس کی ماں کی محنت ہے کہ یہ سب اس کو پرابد ہوا ہے اس کی محنت مہن ہے اور وہ کسی بھی چیز کو نہ نہیں کرتی اور ہمیشہ لگی رہتی ہے اور بچے آج کے اس میں کبھی موبائل پر بیجی ہوتے کبھی کسی بھی بیجی رہتے ہیں موبائل میں میری بیڈیا کبھی بھی موبائل میں اپنے جو جرورت کے سامانوں وہ ہی دیکھتی ہے اور سارے دن کسی نہ کسی رو میں بجی رہتی ہے اور اپنا ٹائم بیسٹ ادھر اس میں اکٹیوٹیز میں نہیں خرج کرتی صرف اپنے جو جرورت کا سامان ہے جرورت کا جو کام ہے اس ہی میں بجی رہتی ہے اور بہت مہنتی ہے بہرال بوپال کی بیٹی نے دیش بھر میں بوپال کا نام روشن کیا ہے ڈیسک ریپورٹ کے نیوز انڈیا اور سی دے